اسلام علیکم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے یوٹیوبرز فیملی فرنز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے یورپ کے اندر تو سمر جو ہے انجوائیمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ آج کل کافی انجوائی کر رہے ہیں سمر کو بچوں کی ہاں پھر چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو اس لئے بچوں کو کہیں نہ کہیں لے جانا لاز بھی بن جاتا ہے کیونکہ ویسے بکھونا کا ٹائم تھا تو بچے کہیں گئے نہیں تو اس وجہ سے آج کل ان کو گھما رہے ہیں بس اللہ اللہ پاکستانیوں پہ رحم فرمائے وہاں ٹارٹی لاز ٹائم پراتھا کھوز 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 کر سکسانے پھر چھوز کریں گے بچہ بچہ بچوں کو امایہ پاکستانی سب کریں گے کھاوز کریں گے 苦نا یککیں کھوز اس کے اندر میں نے چیز لگا دی تھی تھوڑا سا نمک کالی میں چوری گانو ڈال کے پراتھے کو فول کر دیا تھا اور ایک تھوڑا سا کباب دے دیا تھا میں نے کیچپ دے دیا تھا تو ابراہیم نے تھوڑا کیچپ کے ساتھ کھا لیا اب آگئی چائے کی باری لی موسیقی موسیقی یہ تیار ہو گئی ہماری مسالے دار چائے گلے کے لیے بہت اچھی ہے آج کل گلہ کچ کچ کر رہا ہے اس کے لیے زبردست چائے یمی اب یہ دیکھیں ہم نکل پڑے ہیں ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کہ ہم نکل گئے موسم بہت اچھا تھا صاف آسمان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بارش کا امکان نہیں ہے دور دور تک اور بہت زیادہ دھوپ بھی نہیں تھی تو ہم چلے گئے واکنگ سٹریٹ کوپنہینگن ایسے ہی بس دل چاہ رہا تھا کہ چلو واکنگ سٹریٹ چلتے ہیں سنائیں کافی آفرز لگی ہوئی ہیں چیزوں پہ کپڑوں پہ تو جا کے دیکھ لیں گے اور ہزبن کی بھی چھٹی تھی تو وہاں جا کر ہم نے تھوڑا سا انجوائے کیا ہے بھائین کو بھی جرہ مزہ آیا دیکھ کے سارے لوگ تھے لیکن وہ والی رونت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی پہلے بہت زیادہ تیوریسٹ ہوتے تھے اور یہاں بہت سے مختلف لوگ مختلف اپنے کرتب دکھا رہے ہوتے تھے تو وہ چیز نہیں تھی یہاں کوپنہینگ کی واکنگ سٹریٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے جگہ جگہ حلال کھانا یہاں پہ آپ کو آرام سے مل جائے گا یہ تو چائنیز کا چائنہ باکس ہے یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بس ہم کھانے سکتے ہیں کچھ کپنوں پر سیل لگی ہوئی تھی لیکن بہت فضول سی تھی بلکل کسی کام کی چیز نہیں تھی کوئی سیلیں اچھی نہیں لگی ہوئی اس بار نہ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوئے کہ پچاس پچھتر اور سو کی چیزیں ہیں لیکن کوئی خاص چیز نہیں تھی اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن مجھے اتنا مزہ نہیں آیا واکنگ سٹریٹ پہ پھر کافی دکانیں بند ہو گئی ہیں کافی برینڈز بند ہو گئے ہیں اور جگہ جگہ کنسکشن ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے بھی رکاپٹیں بنی ہوئی تھی ایک اوور ویو ہے لوک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی واکنگ سٹریٹ کیسی ہوتی لیکن اس مہینے میں کوئی سیل نہیں تھی جبکہ جولائی میں اکثر یہاں سیل لگتی ہے میں تو زارہ پہ گئی تھی دیکھنے کے لئے کہتے ہیں یہاں سب سے بڑی ہے شاپ زارہ کی لیکن مجھے کوئی سیل نہیں ملے ایس سچ تو ہم خالی ہاتھ واپس آگئے ہیں نہیں بس ایک سومینئر لیا ہے ہم نے اگر ویسا کچھ بھی نہیں لیا لیکن انجوائی کیا موسم اچھا تھا اور وہاں سارے لوگ آئے گئے تھے تو انسان انجوائی کر لیتا ہے تھوڑے بہت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی کنسٹرکشن آئس کریم کی شاپز بڑی زبردست تھی یہاں پر یہ بہت زبردست مجھے آئس کریم کی شاپ لگی ہینڈ میٹ آئس کریم بناتے ہیں اور یہ سلور کی پتیلے سے رکھے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے آئس کریمز رکھی ہوئی تھی زبردست قسم کی پریزنٹیشن تھی چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں کانے پینے کی حلال فوڈ آرام سے مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واکنگ سٹریٹ پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں اور میری ایک فرینڈ نے پوچھا تھا سبسکرائبر نے کہ یہاں پر لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں وہ بہت حیران ہو رہی تھی تو واقعی میں نے بھی لوگوں کو یہاں ماسک لگائے ہوئے نہیں دیکھا یہاں پر ابھی تک کمپلسری نہیں ہوا ہے ماسک فلائٹس کے اندر آپ پہنتے ہیں وہاں میں نے سنا ہے منڈیٹری ہو گیا ہے لیکن ویسے ہاں نارملی آپ کو ماسک وغیرہ پہنے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے بس ہینڈ سینیٹائزز ہر دکان میں رکھے ہوئے اس سے آپ ہینڈ سینیٹائز کر لیں اور سوشل ڈسٹنس کا کہتے رہتے ہیں لیکن آپ کو کئی بھی سوشل ڈسٹنس نظر نہیں آئے گی بس سب ایسے ہی مل جول کے پھر رہے ہیں پہلے والے پہلے جس طرح سب سب پھرتے تھے اور یہ پینکیک بنا رہی تھی نوٹیلا کا بہت مزیقہ ہوتا ہے ہم نے تو نہیں کھایا کیونکہ ہم ناشتہ کر کے گئے تھے اب بہت مزیقیہ اس کیم تھی یہ چرچ ہے یہاں پر واکنگ سٹریٹ پر اس میں آئے دین ایگزیبیشنز لگتی ہیں ابھی بھی کوئی ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی لیکن ابراہیم کے ساتھ ہم نہیں دیکھ سکتے یہ ہم نے لیے بادام یہ واکنگ سٹریٹ کی سب سے مشہور چیز ہے یہ بادام کو کوٹ کیا ہوا ہوتا ہے کیرمل شوگر میں بہت مزیق ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ورائٹی تھی ڈیفرن ڈیفرن بادام تھے اور کھجوروں میں مختلف چیزیں انہوں نے بھریویں تھی کاجو اور مختلف چیزیں جو بات کو تکی ہے اس کو پیسے دیجے تھی محطم اچھا تھا ہم نے انجوائے کیا ووکنگ سٹریٹ کو یہ فوارہ تھا ہم بیٹھ گئے تھے کافی دے رہے ہیں یہ اس کو انجوائے کیا تھا یہ پینٹہ ہے اسے پینٹنگ منا رہا تھا یہ ملے گی یہ فریج پہ لگاتی ہے مجھے پسند آیا ووکنگ سٹریٹ پہ کافی سومینئرز کی شاپ ہیں لیکن بیچاری وہ بھی اداس بیٹھیں ہی ہیں خالی پڑی ہی ہیں کیونکہ ویزیٹرز آئی نہیں رہے اتنے زیادہ اس سٹریشن میں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر سب کچھ کنٹرول میں ہے کوئی بھی ماسک وغیرہ نہیں پہن رہا ہے اور سیچویشن کافی انڈر کنٹرول ہے لیکن پھر بھی لوگ ویزیٹ کرنے زیادہ نہیں آ رہے ہیں یہاں پر پھر آ گئی پیٹ پوجہ کی باری ہم پہنچے ہیں ایک شاورما کی دکان میں بہت اچھا شاورما تھا بہت چیزتی تھا اس کا ماشاءاللہ سے تھوڑا سا پرائزی تھا کوسٹلی تھا تقریباً اس کی نارمل کوپنہیگن میں عام جگہ پہ سیونٹی کے قریب اس کی پرائز ہونی چاہیے تھی جو انہوں نے ایک سو بیس کا لگایا ہوا تھا یعنی کافی کوسٹلی تھا لیکن ٹیسٹ اچھا تھا تو ٹیسٹ کی وجہ سے پیسے وصول ہو گئے ہمارے بس یہ رون کے دیکھ کر ہم واپس گھر کو آ گئے تھے تو یہ کافی مشہور سٹریٹ ہے واکنگ سٹریٹ لیکن یہاں پارکنگ بہت مشکل سے ملتی ہے اس لئے میرا جانا نہیں ہوتا شاید ہی میں سالوں میں ایک آدھ بار میں یہاں کا چکر لگاتی ہوں تو اتفاق سے موسین کی چھٹی تھی تو ہم یہاں چلے گئے اور ہم نے دن کو انجوائی کیا یہ لے آئی تھی میں سومینئر محیط کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی تو سبسکرائب کریں